السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یہ ایسا معاملہ ہے جو صرف خواب تک ہی ہمارے ہاں بعض لوگ بعض طبقوں کے یہ برملہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں جاگتی آنکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی نہیں سکتی بعض تھوڑا سا اس پہ بیک آف ہو کے یہ سٹینس لیتے ہیں کہ ہو تو سکتی ہے ناممکنات میں سے تو نہیں ہے لیکن ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن تیسرا وہ ہے جو ایک بہت بڑا ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ ممکنات میں سے بھی ہے اور اس کے ثبوت بھی موجود ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں آنچ امام غزالی کی کیمیا سعادت سے اسعادت سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پیچ نمبر ایٹی ون پہ آپ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ عالم بیداری میں بھی اگر کوئی شخص ریاضت و مجاہدے سے کام لے اور دل کو غصے اور شہوت اور برے اخلاق میں پھنسنے سے بچائے اس جہاں سے روگردہ ہو کر گوشہ خلوت اختیار کر لے آنکھیں بند کر لے اپنے حواس کو معتل کر دے اور دل کی عالم ملکوت سے مناسبت پیدا کرے اور وہ یوں کہ ہمیشہ اور مسلسل زبان کے بجائے دل سے اللہ اللہ کہا کرے یہاں تک کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے اور سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی چیز کی صدبد نہ رہے تو خواب و بیدار ہی کیوں نہ ہو روزن دل اس پر کشادہ رہے گا اور جو کچھ دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں وہ اسے بیداری کے عالم میں دیکھے گا اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیک روحیں اور فرشتے اسے حسین و جمیل صورتوں میں دکھائی دینے لگیں گے ایسا شخص پیغمبروں کو بھی دیکھنے لگتا ہے اور ان سے فوائد حاصل کرتا ہے اور ان کی امداد سے مشرف ہوتا ہے اور فرشتے زمین اور آسمان کے ہر گوشے کو اس پر بے نقاب کر دیتے ہیں اور جس شخص پر یہ راز کھل جائے اس سے کارہائے عظیم دیکھنے میں آتے ہیں یہاں تک کہ ان کی صفت کرنا محال ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ قلب کو چمکانے کا فن سیکھو یہ المنقث من الضلال میں آتا ہے اپنے قلب کو چمکانے کا فن سیکھو مگر یاد رکھو کہ اس کے دعوے دار تو بہت ہیں مگر جاننے والے خال خال ہیں اب آئیے آپ کے سامنے اس تشریح کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے احادیث مبارکہ اور کچھ اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھے خواب میں دیکھا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کسر یہ حدیث بخاری شریف کی روایہ حدیث ہے حدیث نمبر 6993 یعنی درجہ صحیح کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں اب اس حدیث پاک کی شرح میں جلیل قدر امام ابو محمد عبداللہ بن عبی جمرا مالکی رحمتاللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک اس بات پر دلیل ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کی حالت میں دیکھا وہ عن قریب بیداری میں دیکھ لے گا یہ حدیث پاک اپنے عموم پر ہے جس میں حیات ظاہری اور باد وسال کی کوئی قید نہیں ہے یہ قید ہی نہیں ہے کہ صرف حیات میں دیکھے گا یا یہ قید بھی نہیں کہ وسال کے بعد دیکھے گا یہ قید بھی نہیں کہ سوتے میں ہی دیکھے گا تو الفاظِ حدیث تو عموم ہی کا فائدہ دیتے ہیں اور جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخصیص کے بغیر اپنی طرف سے خود بخود تخصیص کا دعویٰ کرے تو وہ تکلف سے کام لینے والا ہے اور آپ کا یہ ارشاد بھجت النفوس کی جلد نمبر چار صفحہ 237 پر آتا ہے تو بے شک باد وفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا اور آپ سے فیض لینا امت محمدیہ کے بکسرت کاملین کے ساتھ واقع ہوا ہے اس زمن میں آپ کے ساتھ مسلمانوں کے اول دور کا ایک واقعہ شیر کرتا ہوں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کثیر صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی صفحہ اول کے موجود ہیں مسلمانوں کی خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جنگ مرجل قبائل کے پہلے دن رونی لشکر ایک بہدر اور جنگی دعو پیچ میں مہارت رکھنے والے مجاہد حضرت عبالحول دامس رحمت اللہ علیہ کو قیدی بنا کر لے گئے دوسرے دن اسلامی لشکر پوری تیاری کے ساتھ میدان میں موجود تھا دونوں لشکروں میں جنگ جاری تھی یقائق مجاہدین نے دیکھا کہ رومی لشکر کے پیچھے سے صفحے چھیرتے ہوئے رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے چند مجاہدین آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں پہلے تو مجاہدین نے سمجھا کہ شاید یہ فرشتیں جو اللہ کی حکم سے ہماری مدد کے لیے آن پہنچیں لیکن جو ہی وہ قریب آئے تو دیکھا کہ یہ تو وہی حضرت دامس رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی ہیں جنہیں کل قیدی بنا لیا گیا تھا جب لشکر کے حمیر حضرت محسرہ بن مصروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت دامس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کہاں تھے پورا لشکر آپ کے لیے فکر مند تھا تو انہوں نے بتایا کل دشمنوں نے ہم پر غلبہ پا کر میرے ساتھیوں سمیت مجھے قیدی بنا لیا ہمیں لے کر جا کر زنجیروں سے باندیا جب رات ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بأس علیکہ یا دامس اعلم انہ منزلتی انداللہ عظیمتن اے دامس فکر نہ کرو جان لو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری زنجیروں پر اپنا دست مبارک رکھا تو فوراں کھل گئیں کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دیگر ساتھیوں کی زنجیریں بھی کھول دی اور فرمایا ابشرو بِنصرِ اللہ فَأَنَا نَبِيُكُمْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ خوش ہو جاؤ اللہ کی مدد سے میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَقْرِعَنِّي مَيْسَرَةَ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا یعنی اے دامس میسرہ کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے فتح الشام جلد نمبر دو صفہ نمبر آٹھ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا بلکہ ممکن ہے بلکہ اکثر اولیاء و صالحین کے لئے ثابت بھی ہے امام جلال الدین سیوتی کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا تو آپ نے تنویر الحلق نامی رسالہ لکھ کرنا صرف اس مسئلے پر دلائل قائم فرمائے بلکہ مخالفین کا رد بھی فرمایا امام ابن حجر مکی شارح بخاری امام سراج الدین ابن ملقن امام زرقانی اسی طرح شارح بخاری امام قسطلانی امام محمد بن یوسف شامی امام ابن الحاج مالکی امام ابن ابی حمزہ مالکی وغیرہ جلیل قدر آئم رحمت اللہ علیہم نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ممکن ہے جبکہ بعض علماء نے بیداری میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بھی نقل فرمائے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ شافی المسلک ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک آدمی نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لئے چلنے کی درخواست لکھی تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میرے بھائی الحمدللہ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں بابرکت میں سیونٹی فائیو بار بیداری کی حالت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا اگر مجھے بادشاہ اور عمراء کے پاس جانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محرومی کا خوف نہ ہوتا تو ضرور قلعہ میں جاتا اور بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا میں ایک خادم حدیث ہوں جن حدیثوں کو محدثین کرام نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہا ہے ان کی تصحیح کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہتاج ہوں اور بلا شبا اس کا نفع تمہارے ذاتی نفع سے کہیں زیادہ ہے میزان الشریعت القبرہ پیج نمبر 55 اللہ پاک کے ایک ولی کسی فقیح کی مجلس میں تشریف فرماتے اس فقیح نے ایک حدیث بیان کی تو وہاں موجود ولی اللہ نے فرمایا یہ حدیث باطل ہے فقیح نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا تو اس اللہ کے ولی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس کھڑے فرما رہے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے اس فقیح کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا الحاوی للفتاوہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو شودہ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے بھر کے لیے میری آنکھوں سے ہوجل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو خاص مقرب مسلمانوں میں سے شمار نہ کروں الحاوی للفتاوہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو بارہ حضرت ابو الطائف ابن فارس وفائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں پانچ سال کا تھا تو میں شیخ یعقوب رحمت اللہ علی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتا تھا ایک دن جب میں نے ان کے پاس گیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں نہیں بلکہ بیداری میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید سوتی قمیس زیبدن کیے ہوئے تھے پھر اس جیسی قمیس میں نے اپنے جسم پر بھی دیکھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو میں نے سورہ الدحا اور سورہ علم نشرح پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے میں اکیس سال کا ہوا تو ایک دن جب مقام قرافہ میں فجر کی نماز شروع کی تو میں نے اپنے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اس وقت سے مجھے گفتگو میں کمال حاصل ہو گیا اس واقعے کو بھی الحاوی للفتاوہ کی جل نمبر دو صفحہ تین سو چودہ پر روایت کیا گیا ہے تو یہ چند واقعات تھے ایسے بہت سے اور واقعات ہیں جن سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب خاص رکھتا ہے وہ بعض اوقات آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخِ روشن کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں سے کلام بھی فرماتے ہیں مصافحہ بھی کرتے ہیں معانقہ کا شرف بھی آتا فرماتے ہیں مگر اس مقامِ رفعت کو پانے کے لیے دل کا تذکیہ نگاہ کی پاکیزگی اور عشقِ رسول بہت ضروری ہے اور اگر آپ میں سے کسی کو امام سیوتی کی کتاب ہے اس کا نام جس کا میں نے نام لیا تنویر الحلق اس کا پورا نام ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے میرے خواہ سے کوئی سو سے اسی صفحات کے درمیان کی کتاب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مختلف پبلکیشن ہاؤزز نے اس کو پبلش کیا ہے کوئی بہت موٹی کتاب نہیں ہے اس میں پھر آپ نے کئی دلائل قائم کیے ہیں اور مختلف تشریحات جمع کی ہیں امام نووی کی اس میں تشریحات ہیں امام قرطبی کی تشریحات ہیں اور اسی طرح امام بیحقیقہ اور امام ابن علامہ ابن عصیر امام غزالی اور کئی بہت بڑے چوٹی کے علماء کے واقعات ہیں اقوال ہیں تو ایک بڑی آپ نے اس میں تفصیل سے اس چیز کو اس حجت کو قائم کیا ہے تو جسٹ ان کیس اگر ایک بڑی انٹرسٹڈ زبان سے بھی واقفیت ہو اور بھی پڑھنا بھی جانتے ہوں تو تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ذکر موجود ہے اب وہ پورا کے پورا تفصیلا لیکن رسالہ تو ہم یہاں کور نہیں کر سکتے اس لئے آپ کو میں نے اس کا ریفرنس دے دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ